اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کے تمام سگیرہ کبیرہ بنوحوں کو معاف فرما دے اللہ پاک آپ کی پریشانییں ختم کر دے دکھ تکلیفیں ختم کر دے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اتنی خوشی عطا فرمائے کہ آپ امیشہ کبھی دکھ میں نظر نہ آئے آمین سم آمین اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو کو شروع کرتی ہوں جیسا کہ میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیو میں تمام ویڈیو میں میں نے آپ کو اگاہی کرتی ہوں بتاتی ہوں کہ جو عمل باموکل کی ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں موکل ایک ہوتے ہیں باموکل جو موکل ہوتے ہیں وہ بہت جلالی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور بہت ہی ان کو قابو کرنے میں خطرہ ہوتا ہے تو ایک ہوتے ہیں باموکل باموکل ایسے بزرگانے دین کے موکل ہوتے ہیں یا آپ لگانے فرشتے ہوتے ہیں نور کے حالے ہوتے ہیں جو لوگوں سے بہت منوس ہوتے ہیں اور لوگوں سے بہت ہی پیار کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جو بھی آپ کو میں نے تفصیلن اس لیے جو ہر مطلب کے ویڈیو میں میں پوسٹ کرتی ہوں اپنی ڈیٹیل جیسا کہ آپ نے حسار کرنا ہے آپ نے زکاة جو ادا کرنی ہے بلکل زبر پیش کے ساتھ آپ نے ادا کرنی ہے پرہیز جلالی جمالی کرنا ہے پھر آپ نے بڑا حسار جو میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے درود تنزینہ والا آپ نے میری ویڈیو سنی ہوں گی پہلی بھی تو ان میں سے آپ کو بتا لگیا ہوگا میں نے بڑا حسار یہ مقلات کی عمل میں بڑا حسار میں نے آپ کو بتایا ہے ٹھیک ہے نا ہر کوئی اپنی پکڑ میں یا تذکیر میں تھوڑا بہت تو تڑپتا ہے یا تھوڑا بہت تو کہتا ہے لیکن جو اللہ کے میں ہی ایک بندے ہوتے ہیں نمازی پریزی ہوتے ہیں قرآن پاک پڑتے ہیں تو ان کے پاس یہ لوگ خوشی خوشی آتے ہیں اور پھر ایسے بیئیو کرتے ہیں یا ایسا روئیہ اختیار کرتے ہیں جیسے آپس میں بھائی بھائی ہوں تو اس لئے ان چیزوں کو دیکھ کر ضرور اپنا جنسہ ہے عمل شروع کیا کریں رجالِ غیب کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تو میں نے آپ کو کو ایک بات ہمیشہ سمجھاتی ہوں کہ آپ ان کی جو ویسے تو ان کی جو رجالِ غیب کی جو چکری ہے وہ ہر طرف گھومتی ہے کبھی شمال کی طرف کبھی جنوب کی طرف ٹھیک ہے کبھی مشرق کی طرف کبھی مغرب کی طرف کبھی دائیں بائیں ہر رکھ میں گھومتی ہے ان کی تاریخی بھی ہیں لیکن میں چھاتی ہوں کہ آپ صرف اور صرف ان چیزوں کی تلاشی میں نہ لگیں یا کون سی تاریخ ہے کون سی نہیں جو پورا نہیں ہونے دیتا یا مکمل نہیں ہونے دیتا وہ رجالِ غیب ہے کیونکہ وہ خود تو نہیں اللہ معافی دے وہ فرشتے خود تو نہیں کرتے رجالِ غیب کی جو فرشتے ہیں وہ خود نہیں کرتے بلکہ جو جیسے مقنہ تیس ہوتا ہے تو مقنہ تیس کو لوہا مقنہ تیس جو ہے لوہا کو اپنے در خیئیتا ہے وہ کوشش بھی لوہا کرے گا تو پھر بھی تو اسی طرح عمل ہوتے ہیں تو اس طرح رجالِ غیب کی آگے آ جاتا ہے اور عمل سلیپ ہو جاتا ہے تو اس لئے میں آپ کو یہی مشورہ دوں گی کہ جب بھی آپ عمل کریں تو ان چوزوں کو آپ چھوڑیں گے رجالِ غیب کی سائر کے سائر کے سائر کے میرے والد صاحب کہتے ہیں صرف خانہ کعبہ کی طرف مو کرو جہاں مسجد ہے مسجد سے آپ حساب لگائیں کہ آپ کے گھر کا خانہ کعبہ کے مو کس طرف ہے ٹھیک ہے پورا اسی طرف آپ نے مو کر کے اللہ کا نام لے کے عمل شروع کر دینا حسار قائم کر دینا باپ رہیز کمرہ بلکل بند کوئی اس کے اندر آئے جائے نہ تالے تک لگا دیں آپ اپنے کمرے میں اگر آپ نے باہر جانا ہے تو تالے لگا دیں آپ کو پتہ ہوگا کہ جب ہم رمضان کے مہینے میں اتقاف پر بیٹھتے ہیں تو کتنی سختی اختیار کرتے ہیں تو سمجھیں عمل کے دوران بھی آپ سوچیں آپ اتقاف پر بیٹھ گئے کھانے دینے والا بھی آپ کا کوئی اور ہو لیکن جس برطن میں آپ کھانا کھائیں گے وہ برطن کبھی بھی کوئی استعمال نہ کرے جو کپڑا آپ پہنیں جو چیز آپ استعمال کرے آپ کے چیز کوئی استعمال نہ کرے آپ اب بستر تک کوئی استعمال نہ کرے اتنی گہری گہری بات خدا کے واسطے اگر کامیاب ہونا ہے تو میری باتوں کو اگر نور نہ کیا کریں ایک تو آپ میری ویڈیو کو پورا نہیں دیکھتے مکمل این تک پورا دیکھا اگر میری باتوں میں کوئی ابھی آپ کے لئے فائدہ ہی ہے نصیت ہی ہے جو آپ کو عمل میں کام آئے گی اور انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے کرم سے جس دن آپ جیت گئے جس دن آپ نے اللہ کے جو پیارے جو لوگ ہیں جو نور کے حالے ہیں ان میں سے کوئی بھی آپ کے پاس آیا یا آپ سے ان کی ملاقات ہوئی تو صرف اور صرف میں ای میل پر آپ نے بتانا ہے ٹھیک ہے کیونکہ جو استاد ہے جو مرشد ہوتا ہے اس کا جمہوریت ہوتا ہے وہ مرشد تک ہی اپنی بات کن چاہتا ہے کوئی بات ہو کوئی مسئلہ ہو آپ مجھے میرے ای میل پر بتائیں آج کے بعد میں آپ کو ایک ای میل دسٹرپشن میں دے دوں گی جو بات کرنی ہے آپ بھی میرے ای میل پر بات کریں گے ویسے آپ لائف بات نہیں کریں گے ٹھیک ہے خاص کر عملیات کی دنیا کے بارے میں ٹھیک ہے آپ نے یہ لازمین کرنا ہے ای میل آپ کو سینڈ کر دی جائے گی انشاءاللہ جو بھی اگلی ویڈیو پوست ہوگی تو اس میں آپ کو ای میل آپ کو دسٹرپشن میں مل جائے گی یہ پہ ہام ہے اچھا آپ نے جو میں آج آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں یہ بہت ہی نیا موقع کا عمل ہے اور آپ یقین کریں کہ یہ ایک بادشاہ موقعوں کے بادشاہ اور اس کی پوری خلق مخلوق جو جو اس کے پورے شہر کے ملک کے بندے ہیں اس عمل میں حاضر ہوتے ہیں اتنا نایاب عمل میں رہے گئتی ہوں میرے والد صاحب کے اتنی نایاب نایاب عمل میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ ان کے پر جتنا میں پیسہ خرچ کر لوگے کروڑ روپیہ بھی خرچ کر لوگے آپ کو ایسے عمل نہیں ملیں گے جو بہ آسانی ہوں جس میں آپ کا مطلب ایسا کوئی خطرہ نہ ہو ریجت کی دعا آپ پڑھ لیں گے اگر ریجت کی دعا بھی نہیں آپ پڑھ سکتے تو آپ نے جب عمل شروع کرنے بیٹھنا ہے حسار کر کے حسار کے اندر آپ نے سورہ انشکاک ٹھیک ہے ایک سورہ ایک قرآن باقی وہ آپ نے پڑھ لینی ہے اس کو پڑھ کے آپ ریجت کی دعا وہ ہے تو میں نے ریجت کی ویڈیو پوسٹ کی ہے اس میں ریجال غیب کا بھی بتایا ہے ریجت کا بھی بتایا ہے ان کی تمام میں نے ریجال غیب کا سلام بھی میں نے آپ کو بتایا ہے وہ آپ وہاں سے دیکھیں گے جو میں اب موقع بتانے جا رہی ہوں یہ بھی سلام کولن ربی رحیم کا ہے اور یہ ایک بادشاہ کا ذکر ہے اس میں پوری بادشاہ کی سواری ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے عمل کرنا ہے انشاءاللہ اللہ کے غکم سے آپ ضرور کام میں عمل کا طریقہ وہی ہے ٹھیک ہے یہ جو عمل کا طریقہ ہے اس کا میں ڈٹیل آپ بتایا دی ہوں نوچندی جمعیرات بروز اتوار ٹھیک ہے اگر نوچندی جمعیرات کو آپ شروع کرتے ہیں تب اگر اتوار کو اگر نوچندی جمعیرات آپ کو یاد نہ رہے تو ہفتے کی مغرب کے بعد جو اتوار آئے گی آپ نے ہفتے کی جب مغرب کے بعد ازان ہو جائے سوچیں اتوار کی رات نوچندی اتوار شروع ہو گئی تو آپ نے اس اتوار کو اپنی عمل کرنا ہے تو نوچندی جمعیرات کو پہلی دفاع عمل کرنے لگے اگر آپ دو تین دفاع عمل کر چکے ہیں کوئی پہلے والے تو آپ اس کو اتوار کو بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کے پر منصر ہے آپ چون سم اپشن چیوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ چالیس دن تک لگا تار روزے رکھنے چالیس دن تک رمضان کے روزے ہوتے اپنے عمل کرنا عمل ہزاروں کے صاحب سے نہیں میں آپ بتاؤں گی صرف چار سو بتیس مرتبہ سلام ان کو رب رحیم عشاء کی نماز کے بعد آپ میں بس پڑھنا ہے چالیس تک روزے رکھنا ہے جمالی جلالی پرہیز کرنا ہے غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ایک ایک بات سمجھ ایک آپ کسی بات کی بھی آواز نہ کوئی گھر میں سے اتنا شور بھی آپ کو سنائی دے جب آپ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں تھوڑی سی لیٹ کر لیں معذرت کے ساتھ کہ جب آپ عشاء کی نماز جیسے آپ پڑھتے ہیں جیسے عشاء کی نماز ہوتی ہے تھوڑا سا اس کو میں بھی لوگ جو فیملی سوتی ہیں وہ سو جاتی ہیں اپنے رونز میں چلی جاتی ہیں ٹھیک ہے آپ نے تب اللہ کمرے میں بیٹھ کرنا ٹھیک ہے اور کانوں میں آپ کی صرف اپنی آواز گنجے سلام ساس بولے دل بولے انسان کا دماغ بولے ہر جسم گائی کی حسائی اس کو بھرد ملے ٹھیک ہے اتنے آپ اس بھرد میں چلے جائیں اور دورانے عمل آپ نے اود اور لبان کا جو آپ خورا ہے یا خوشبو ہے جو اگربتی ٹائب میں آپ کو بتا رہی ہوں صرف یہ ہی آپ استعمال کریں گے کوئی اگربتی نہیں استعمال کریں گے صرف لبان کی دونی استعمال کریں گے اور اود کی دونی استعمال کریں گے صفید لباس میں آپ یہ عمل کریں گے جو طریقہ پہلے عملوں میں ہے بہتشاہ موکل عمل ہے برات عزیب اور عزیب عزیب آپ کو نہیں ملے گا بس آپ نے کیا کرنا ہے ہر تیسرے دن گوصل کریں گرمیوں حصل کیا کریں اور دوران عمل خوشبو سے آپ مہتر کریں اپنے آپ کو ہر نماز کے بعد جو میں نے آیات بتائی ہے آپ نے ہر نماز کے بعد تین تین مرتبہ بس پڑھنا ہے جیسے آپ حجر کی نماز پڑھتے ہیں آپ نے تین دفعہ پڑھنا ہے جیسے آپ صور کی نماز پڑھتے ہیں تین دفعہ پڑھنا اچھا اس کے بعد آپ تقریب آپ کو میں سنجھ رہی ہوں اور سے سنن لیں غلطی کی کوئی گنجائش نہ ہو اور اسی دوران جب آپ عمل کے دوران چالیس دن کے دوران آپ نے افوہ بین کے نفل چاشت کے نفل اور اشراق کے نفل کی نماز بھی بلکل ترق نہیں کرنی افوہ بین کے نفل چاشت کے اشراق کے یہ جو ان سے نفل ہیں یہ آپ کسی اگر آپ کو نہیں پتا تو کسی کاری سے پوچھ لیجیے گا افوہ بین کے نفل جو مغرب کے ہوتے ہیں اور مغرب سے پہلے ہوتے ہیں میرے خیال میں تو اس طرح آپ اس کی ڈیل پہ پوچھ لی گا اشراق کے جو ان سے ہوتے ہیں وہ دن کے دس پجے کے بعد ہوتے ہیں ٹھیک ہے چاشت کے جو ان سے ہوتے ہیں وہ خجر کے دیر سورج نکل جانے کے بات ہوتے ہیں یہ میں آپ کو تفصیل بتا دکتی ہوں ٹھیک یہ آپ میں کرنا ہیں اوابین چاشت اور اشراق کی نفر اشراق کی نماز ہی پڑھیں گے تو نماز قبول ہو جائے گی ٹھیک ہے دو دو چارچ ہوتے ہیں ایسے تو بارا بارا رکھتے ہوتی ہیں جب عمل کو آپ بیس روز آپ کی عمل گزر جائیں گے تو آپ دیکھیں گے ایک موقع جائن موکل پر موکل کو بلارے یہ پہلے جو میں نے آپ کو ویڈیو پر پوسٹ کی اس موکل کے ساتھ بچہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو وہ بھی آپ سے ہسے گا بولے گا آپ سے لاد کرے گا لیکن آپ کو بلائنے کی کوشش کرے گا آپ کا عمل دھوڑنے کی کوشش کرے آپ نے بلکل بھی ان کی طرف دھیان نہیں دینا کچھ بھی کہیں باتیں جو مرضی کہیں آپ نے ان کی طرف بلکل نہیں دیکھنا کی کہ اگر آپ کو السلام والیکم کہیں تو آپ نے بھی والیکم والسلام ورحمت اللہ وبرکات حضور اللہ کی لیجئے گا کیونکہ تم پر سلامتی ہو آپ پس دوسرے کے پر سلامتی دینا فرض ہے اور پھر جس دن آپ کے چالیس دن مکمل ہوں گے تو آخری لفظ ادا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کا کمرہ اتنا روشن اتنا روشن ہو جائے گا جس کمرے میں آپ بڑھائی کریں پھر روشن صرف آپ کو آئے وہ نور ہوگا اللہ پاک کا نور ہوگا جس میں وہ باشا حاضر ہوں گے اللہ پاک کے اس نور میں باشا حاضر ہوں گے تو جب آپ کے سامنے وہ باشا حاضر ہوں آپ نے فوراً اسی وقت اٹھ کر آپ کیا دیکھیں گے کہ دور سے جب آپ دیکھیں گے دور سے ایک باشا گھوڑے کے پر سوار آلی شان گھوڑا ہوگا اس کے پر سوار اور پیچھے اس کی مخلوق بھی ہوگی وہ آ کر آپ کو تعظیم میں سلام کریں لیکن آپ کو بھی یہ ایک رتبے کی بات ہے آپ کے پاس اتنے بڑے بادشا موکل ہیں تو آپ نے بھی تعظیم سے عزت سے سلام کرنا ہے کھڑے ہو کر سلام کرنا ہے یہ نہ ہو کہ آپ نے ان کو حاضر کیا بلایا تو آپ خود اکردے بیٹھے رہے ہیں نہیں اٹھے خوشی کا اظہار کرے کہ آپ ہمارے بلانے پر آئیں تو ایک بات یا ایک اور اس بات میں آپ پرشانی لے جاتے یوں کہ دیواروں کے اوپر بھی آپ کو سنیری حروفوں میں جب آپ کے چالی سے مکمل ہوں گے تھوڑے درہ آپ انتظار کیجئے گا تو کمرہ جب نور سے بلند ہوگا تو دیواروں کے اوپر بھی آپ سلام ان ربی رحیم سلام ان ربی رحیم لکھا نظر آئے جب چیزیں زیارتیں اور خوبصورت مناظر نظر آیا کریں گے جب آپ اتنا پیارا یہ عمل ہے انشاءاللہ اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے آپ یہ عمل کریں آپ نے کھڑے ہو کر باشا کو اسلام کرنا ہے اور جب آپ اسلام کا جواب دے دیں اور کہیں کہ جس طرح تم نے مجھے بزرگی دی جو عامل وہ کہے جس طرح تم نے مجھے بزرگی دی اور مجھ سے ملنے کے لئے آئے اللہ تمہیں بھی بزرگی دی آپ نے یہ بات ان باشا کو کہنا ہے کھڑے ہو کر آپ پہلے اسلام کرنا ہے اور پھر کہنا ہے جس طرح آپ نے مجھے بزرگی دی مجھے عزت دی میرے پڑھائی پڑھائے مجھ سے ملنے کے لئے آئے اللہ تعالی بھی آپ کو اتنی بزرگی عطا فرمائے اور آپ بلندی عطا فرمائے اور آپ کو اور رتبے میں قائم کرے باشا اے باشا میں تم سے اپنی اپنی دنیا کے کاموں کے لئے طلب گار ہوں یا آپ مجھے کوئی نشانی دیں دیں میں آپ کی نشانی کا طلب گار ہوں جس کے ذریعے میں آپ ضرورت کے وقت بس بلا سکوں میں آپ کو زیادہ تنگ نہیں کروں گا ٹھیک پھر آہت و پرما جو بھی آپ نے کرنا ہے جس نے عمل کیا ہے وہ کوئی نہ کوئی چیز نشانی میں لیں گے اس کو روئی پاک چیزیں دیتے ہیں تو وہ صرف حامل کو نظر آتی ہے جس میں عمل کیا ہو جس نے زفاد ادا کی ہو اور کسی کو نظر نہیں آتی لیکن پھر بھی اس کی حفاظت کرے کسی کی روحانی کو اتنی مضبور ہوتی ہے کہ ان کو جب باشر چلا جائے آپ نے اللہ باق سے آپ نے دعا کرنی ہے جو آپ سکرین کے دعا چل رہی ہے یہ باری دعا آپ نے پڑھنی ہے تھوڑا سے لفظ اگلا اور پچھلا بتا دیتی ہوں اللہ حم لیس فی سما وات یہاں سے لے کے یہاں تک پڑھنی صلی اللہ علیہ سید وآلہ اسخاب اجمائین ٹھیک ہے یہاں تک اپنے یہ جو آیات ہیں یہ بھی پڑھنی ہیں اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو کو میں ختم کرتی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ پورے شرائط کے ساتھ یہ جنسہ عمل ہے لازم کریں اللہ باق آپ کو حمد دے دعا ہے آپ جیسے ہی آپ کے پانچ دن سے ساتھ دن ہوں گے آپ کو چیزیں نظر آنے لگ جائیں گے خوابوں میں چیزیں آنے لگ جائیں گے ابت یاد رکھئے گا ٹھیک ہے تو جیسے جیسے آپ کا عمل اور اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ خدا نخصہ کوئی ایسی نقصان کی ہمدار آپ ہوں گے میں اتنا نیا آپ کو عمل بتایا ہے یہ نہ ہو کہ آپ بیج میں غلطی کریں اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں ویڈیو لبی ہو گئی ہے تفصیل اس لئے بتاتی ہوں پوری ویڈیو دیکھا کر سنا گئے کوئی نہ نصیحت کی بات ہوتی ہے پوری ویڈیو لازم دیکھنا ہے کہ ایک ایک عمل کے اوپر ایک ایک چیز کے اوپر آپ کی نظر ہو میں پوری ویڈیو لبی اس لئے بناتی ہوں تاکہ آپ یہ ہر ایک ایک بات کے اوپر نظر ہو جو موقعوں کو آسان عمل ہیں جو موقعوں کو حاضر کیا جاتا وہ بھی پوسٹ کرتی رہوں گی اجازت دیں اتنا خیال لکھئے چینل کو سسکرائب کر لیں اپنا وعدہ کبھی نہ بھول یہ وعدہ کبھی بھی بھول اجازت دیں اللہ حافظ تمام پریشانی ختم بندے اور عملیات کی دنیا میں آپ مال مال کر دیں اسی کے ساتھ امید کرتی ہوں کہ جب بھی آپ کی عمل میں کامیابی ہو گی آپ لوگوں کی مدد کریں گی